ہلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے اللہ کے فرص لکرم اور شکر سے میں بالکل ٹیک ٹاک ہوں ویلکم بیک ٹو مائی ولوگز ویلکم بیک ٹو مائی ورلڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی آج کا ولوگ سٹارٹ ہو گیا ہے ایک نئے صبح کے ساتھ اور ایک نئے دن کے ساتھ تو آپ لوگوں نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور امید ہے بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سپورٹ کیجئے گا میرے چینل کو اتنی زیادہ میرے اتنے سالوں سے محنت کی ہے تو پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا اور جو ہے میرے ویڈیو زہنفل ووچ کیجئے گا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اچھا جی تو صبح صبح کا ٹائم ہے اور آپ لوگ کے ساتھ میں آج بہت ساری باتیں شیئر کروں گی جو کہ ہم نئی جگہ پر آئی ہوئے اور شہر سے گاؤں تک کا سفر اور اس میں بہت ساری ایسی نیو نیو چیزیں جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ون بائی ون شیئر کروں گی تو آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی گی اگر آپ لوگ نے آج کی ویڈیو کمپلیٹ ووچ کی تو تو چلیے جی سٹارٹ لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ ہم نے جو ہے نا اس فارم ہاؤس کے سارے جو ہے نا جانور وہ ہم نے بیچ دیئے تو ابھی ہمارے پاس جو ہے نا صرف دو جانور رہتے ہیں اور کیوں سیل کر دی ہم نے یہ سارے جانور وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی دوسری بات جو میں آج آپ اس ویڈیو میں بتاؤں گی وہ یہ کہ میں نے جو ہے سلائی کہاں سے سیکھی ہے تو یہ دو چیزیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور یہ دیکھیں ہماری جو چرپائی ہے ابھی وہ باہر پڑی ہوئی ہے اور بہت ہی پیارا موسم ہے اچھا رات کو جو ہے نا کوئی پنکہ وغیرہ نہیں لگ سکتا کیونکہ ہماری لائٹ نہیں ہے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتائے تو ہم باہر اس لئے سو جاتے ہیں رات کو مچھر ہو جاتے ہیں اور گرمی بہت ہوتی ہے تو پھر ہم باہر ہی سو جاتے ہیں کبھی کبھی اندر بھی سوتے ہیں لیکن یہ کہ پھر بہت گرمی ہوتی ہے رات کو اور چرپائیہ ابھی دوپ اس کو لگیں گی کیونکہ سارے بستری جو ہے نا رات کو گلے ہو جاتے ہیں وہ رات کو کیا گرتی ہے ابھی مجھے نہیں پتا اس کا نام مجھے نہیں آرہا تو اس کی وجہ سے نا ساری جو بستری ہوتے ہیں نا وہ گلے ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑی سے دیر جگھ دوپ لگتی ہے تو سوک جاتے ہیں سارے بستری اور چادرے وغیرہ تو پھر میں اس کو اندر لے آتی ہوں اور سٹ کر دیتی ہوں ابھی جو ہے نا بچوں نے ناشتہ کر لیا بچے سکول جا چکے ہیں اور کبس وغیرہ ابھی ناشتے کے ابھی یہ رہتے ہیں یہ میں انشاءاللہ میری چائے بھی رکھی جو میں نے کور کر کے رکھ دی ہے تو انشاءاللہ میں ابھی وہ پیوں گی اور آپ لوگ کے ساتھ یہ بھی میں شیئر کروں ہماری مرچے جو ہے نا جو میں نے دوپ میں اس کو دوپ کر کے رکھ دی ہے ابھی یہ دوپ ہو گئی ہے آج پھر ایک دفعہ پھر میں اس کو دوپ لگ راؤں گی جب یہ بلکل کمپلیٹ جو ہوتی ہے کو سٹور کروں گی اور آج جو ہے نا ہماری بینس نے بہت تھوڑا ہی دودھ دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ایک والی جو ہے نا اس نے آج دودھ نہیں دیا تو چلیں انشاءاللہ اس کا دودھ جو ہے نا رات کو ڈبل کر کے نکالیں گے آجا اس کے بعد جو ہے نا میری چھوٹی بیوی جو ہے نا وہ دیکھیں وہ چیئر پر بیٹا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے موبائل دے دو لیکن میں موبائل سے ریکارڈنگ کرتی ہوں تو اس وجہ سے وہ ناراض ہو کے چیئر پر بیٹا ہوا ہے کہ مجھے موبائل دے دو توڑی دیر کہ میں کارٹون دیکھوں اور اتنی پیاری پیاری ہماری جوڑویاں آئی ہوئی ہے گاؤں میں شیئر میں تو یہ ہے کہ بزار سے وہ دوسری جوڑو لینے پڑتی ہے لیکن ابھی جو ہے نا ہر ٹائم ہر موسم میں اویلیبل نہیں ہوتی اس کا بھی کوئی خاص موسم ہوتا ہے جب یہ سبز ہوتی ہے نا تو پھر اس کو کٹ کے رکھ دیتے ہیں دوپ میں تو یہ سوک جاتی ہے پھر اس کو باندھ کے رکھ دیتے ہیں ایک ایک جارو بناتے ہیں کوئی اتنی لمبی والی جارو ہوتی ہے کہ بہت ہی اس سے جارو کرنا اور صفائی کرنا آسان ہوتا ہے تو بس ابھی میں صبح کا ٹائم ہے اور اس سے میں جلدی جلدی سے صفائی کر دوں گی اور صفائی کے بعد آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں کہ اصل والی جو یہ کس طرح کی ہوتی ہے اس کو سروٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ بتا رہیں گے اس کو کیا بولتے ہوں گے تو اس طرح کٹن کر کے اس کو پھر رکھ دیتے ہیں جب سوک جائے گی تو ہم اس کی جارو بنا دیں گے ابھی ہمیں کمپلیٹ آئیڈیا نہیں صحیح طرح ہم نے نہیں کٹے ہوئے جب انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم آدھی ہو جائیں گے تو پھر اچھی طریقے سے جارو بھی بنائیں گے اچھی طریقے سے صفائی بھی کریں گے پھر میں نے اپنے لئے پراتا نہیں بنایا تھا کیونکہ صبح بچوں کو دیر ہو رہی تھی میں نے کہا پہلے ان کو میں تیار کروں پھر میں پراتا بنا رہی ہوں اور آگ چون کے پہلے سے جلی ہوئی تھی تو اس نے مجھے زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوئی گاؤں کا پیارا موسم بہت ہی پیارا موسم اور ایک خوشگوار صبح جو ہر صبح میرے خیال میں خوشگوار ہی ہوتی ہے گاؤں میں تو میں ابھی لسی بنانے لگی ہوں اس کے لئے میں نے یہ جو ہمارا لسی والا ڈول آت ہے نا تو اس کو میں نے کر دیا صاف سطرہ کر دیا واش کر دیا اور میں نے دوب میں رکھ دیا تاکہ توڑا سا سوک جائے تو پھر میں اس میں لسی بناؤں گی اور میں ڈولی اسی طرح ہی اس میں لسی بناتی ہوں تو آپ لوگ آگے جا کے بھی میں دکھاؤں گی پھر میں نے اپنے لئے چٹنی بنائی توڑی تھی کیونکہ دن کو یہاں پر گاؤں میں اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ ہم چٹنی اور لسی کے ساتھ روٹی کاتے ہیں زیادہ تر یہ اچھا لگتا ہے سالن کھوں تو بہت زیادہ گرمی آتی ہے اچھا اگر رات کو سالن رات کو میں سالن بناتی ہوں اگر سالن بچ جائے تو پھر دن کو وہی کھا لیتے ہیں بچے کھا لیتے ہیں لیکن مجھے بہت زیادہ گرمی لگتی ہے یہاں پر گاؤں میں اور ہے بھی بہت زیادہ گرمی تو اس لئے میں سالن کو ایوائیڈ کرتی ہوں اور زیادہ تر لسی اور چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتی ہوں دن کو اس کو آج میں نے بیبی کو بہت کہا کہ آج آپ کلمہ سنائیں لیکن یہ جو ہے آج کلمہ نہیں سنا رہا تھا اور اس کو آج کوئی اتنی ہی حسی لگی ہوئی تھی تو بہت میں نے کوشش کی کہ آپ لوگ کو یہ کلمہ سنائیں لیکن نہیں اس نے نہیں سنائیں اس کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ لسی والا جو ہے نا پارٹ وہ بعد میں شیئر کروں گی پہلے جو ہے نا میں نے یہ کلپ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ کتنی مزی کی اور دیسی ٹائپ کا کھانا جو ہوتا ہے وہ گاؤں میں وہ یہی ہوتا ہے اچھا روٹی کے اوپر میں نے مکن نہیں لگایا کیونکہ وہ تھوڑا سا جب ٹنڈا ہو جب بلکل گرم ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے جب تھوڑا سا ٹنڈا ہو جاتے ابھی میں نے روٹی بنا کے رکھ دی تھی تو اس لئے وہ تھوڑی سی ٹنڈی ہو گئی تھی اس لئے میں نے مکن اوپر نہیں لگا اور مجھے زیادہ تر پسند بھی نہیں ہے کوپیز میں نے بچوں کی رکھ کی ہوئی تھی کہ میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کے علاوہ جو یہ ابھی شام کے بعد جو ہے نا میں آپ لوگ کو یہ دکھاتی ہوں اگلے دن کے لئے میں تیاری کر دیتی ہوں بچوں کی صبح صبح کا ٹائم بہت ہی تورہ ٹائم ہوتا ہے تو بس میں ان کی تیاری وغیرہ کر دوں گی اور اللہ کا شکر ہے آج ہمارا سلینڈر بھی آ گیا ہے تو آگ پہ جو ہے نا آگ پہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ابھی تو میں نے کافی حد تک یہ سیکھ لی ہے لیکن یہ کہ یہاں پر کھانٹے بہت مشکل سے مل رہی ہیں تو میرے اس میں نے کہا تھی چلو جب کھانٹے وغیرہ نہیں ملتے تو ہم سلینڈر بھرا دیں گے اور دونوں یوز کیا کریں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی ابھی جو ہے نا ابھی نیکس ٹائم میں آپ لوگوں کو لسی بنانی بھی دکھاتی ہوں کہ کس طرح میں لسی بناتی ہوں یہ جو ہے نا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں دئی میں اس میں زیادہ دودھ ہوتے تو میں اسی میں ڈال دیتی ہوں اور وہ دئی بن جاتے رات کو باہر رکھ دیتی ہوں پھر وہ دئی بن جاتے اور سارا میں اس میں سے ڈال کے تو اوپر سے میں مشین لگا دیتی ہوں اور اس طرح اس کو آن کر کے تو وہ بہت اچھی طرح سے پینٹ ہو جاتے اور مکس ہو جاتے تو پھر میں اوپر سے ٹنڈہ پانی ڈال کے فوراں سے اس کا مکہ نکلتا ہے اور اس طریقے سے مکہ بہت زہی جلدی اور زیادہ نکلتا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ جو ہے نہیں ہے الیکٹرک مشین اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے تو بس گاؤں میں دس پجے کے ٹائم جو ہوتا ہے نا میٹی لسی بہت ہی مزید کی لگتی ہے اور کس کس کو میٹی لسی پسند دے کس کس کے ہاں نزدیک نزدیک میٹی لسی ملتی ہیں یا گھر والی ملتی ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اچھا یہ مشین جو ہے نا اس کا کسی نے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے کہاں سے لیے یار یہ تو ہر جگہ پر مل جاتی ہے اور ہر دکان پر جو اور اس کی اس کا جو نام ہے وہ ہے برکھی مدہانی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے تو یہ جو بس الیپٹرک مشین بھی اس کو بولتے ہیں لسی والی مشین تو اسی طرح آپ لوگ ہر جگہ پر ہر شاپ کے ساتھ یہ مل جاتی ہے آج کار اور مکن میں آپ لوگ کو دیکھاؤں کتنا مزے کا مکن گھاؤں کا بلکل پیور مکن بنتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی جو ہے نا ملاوٹ نہیں ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے مکن بنائے ہوئے نا تو بس اتنا ہی مکن نکلتا ہے ہمارا اور جب زیادہ سارا جمع ہو جائے گا پھر میں گی بناؤں گی وہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اچھا جب میں چوٹی تھی مطلب نائن ٹین کلاس میں تھی نا تو امی سلائی کرتی تھی کپڑے تو میں ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا بہت باتیں بھی امی کے ساتھ کرتی رہتی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے امی سے تھوڑی بہت سیکھتی بھی تھی پھر امی مجھے کہتی ہے اب یہ والے سے آپ اس جگہ سے آپ سلائی کرو یہ بہت ہی آسان ہے نا تو مجھے بھی اس طرح دیکھتے دیکھتے مجھے شوق چڑھ جاتا میں مشین کے آگے بیٹھ جاتی اور جو سلائی مطلب جو چاک والی سلائی لمبی ہوتی ہے نیچے دامن والی جو سلائی ہوتی ہے وہ آسان اور سٹریٹ ہوتی ہے تو وہ میں کرتی رہتی تھی اکثر امی کے ساتھ اس طرح میں کرتے کرتے سیکھ گئی ہے جو بھی آپ لوگ کام کریں جب تک آپ لوگ اپنے ہاتھ سے نہ کریں تو کہتے ہیں نا کہ پانی کی گہرائی کا تب پتا جلتے ہیں جب تک آپ لوگ اس میں سے پاؤں نہ رکھیں تو بات ساری یہ ہوتی ہے جب لگ آپ لوگ پریکٹس نہیں کریں گے آپ نے ہاتھ سے کام نہیں کریں گے تب لگ تک آپ لوگ نہیں سیکھ سکیں گے تو میں نے بھی اسی طرح کرتے کرتے سیکھ لیے اور آج الحمدللہ مجھے صحیح سلائی بھی آتی ہے اور میں اپنے کپڑے کیجل کپڑے ہو گئے وہ میں خود سے سلائی کر دیتی ہوں اپنی بیٹی کے بھی اور اپنی بیووں میں خود سے سلائی کر دیتی ہوں اور مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اچھا فام ہاؤس والے سارے جانور کیوں بیج دی وہ انشاءاللہ آپ لوگ کو کسی اور ویڈیو میں بنتاؤں گی ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو پلیس ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اور یہ ہے کہ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہم ساری یوٹیوبرز کے جو چینلز ہیں وہ جلدی سے گروہ کر جائیں کیونکہ ہم بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ایک اور آخری بات جب لوگ کے ساتھ بنا جاتی ہوں ایک نیٹ والے پیکجز جو ہے نا اتنے کوئی مہنگے ہو گئے ہیں ابھی یار ہر ٹائم نیٹ والے پیکجز کے لیے اتنے پیسے ہم کہاں سے لے آئیں کیونکہ ایک مہینے کا پیکجز ابھی میں نے کیا ہوا تھا تو وہ جو ہے ابھی توڑے سے دن